ملواروں کے سردوار دیئے انگاموں میں جسم جلایا ہے تب جا کہ یہیں ہم نے سر پہ یہ کسری رنگ سجایا ہے ملواروں کے سر پہ 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 یہ تو ابھی ابھی ہمارے گروپ میں شامل ہوا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہو کیونکہ وہ ہندوستانی ہیں وہ کشمیر میں پرواما کے کام پورا کرنے والا ہے اس میں ہمارا کیا فائد ہمارے پاس کتنے سارے تجربے کا لڑکے جو آپ کے ایک اشارے پہ فیدائی ہونے کو تیار اور وہ ہندوستانیوں سے مدلہ لینے کے لیے اپنی جان پہ کھیل سکتے ہیں تمہیں پتا ہے اس حملے کے لیے ہم نے پرواما کو کچھا کیونکہ پرواما ساؤت کشمیر میں ہے اور ساؤت کشمیر جیشی محمد کا گڑھ ہے اب تو مجھ زیادت کرو عادل اور اس کے ساتھیاں بھی ٹریننگ چھوڑا اس بہر بڑا تھا ماتا ہو بہت بڑا تھا سب سے بڑا تھا ماتا سترکت تو عادل تم تیار ہو جی بلکل میں بالکل تیارا جس آفزل بریگیڈ کے تم میمبر ہو ان کا کام کرنے کا وقت آ گیا اب تم ہمارا بدلہ لے سکتے ہیڈکوارٹر سے ساف طور سے کہا گیا دھماکے کی گونچ اتنی بڑی ہونی چاہیے کی پورے کشمیر کو سنائے دیں پر اس اس دھماکے کا اصول مقصد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مار کرانا ان کی لوگ کام بھٹھنے چل رہے ہیں اور عادل تمہیں اس نے چنا ہے سنجھے یہی وہ راہ ہے یہی وہ قربانی ہے جو تمہیں چننت کا راستہ آتا کرے گی مجھے آپ کے لئے تیار تیار دو شباش اب آدن ایک کام کرو پھر کشمیر میں ہمارا ایک کونٹیکٹ ہے اس سے عدابتہ کرو ایک بھاری بھرکم گاڑی کا انتظام کرو جب انتظام ہو جائے تب ہم اس میں کئی کلو اس پھو تک بھر دیں گے اس پھو تک کا دھما کا اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوگا کی پورا کشمیر اسے سنے گا ہم ہر بار کی درہ تم سے انٹرنیٹ باٹ کرتے رہے ہیں ہم لاکت کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہم تمہیں اسی دن پر آئے چھے تم تیاری کرو ہم تیاری ہم نکلو جی جناب بھارت میں بیٹھے ہمارے مقبروں کے ذریعے پتا چلا ہے کہ دو دن کی برپاری کے بعد آج یعنی چودہ فروری کو سی آر پی ایف کی ٹکڑیاں بھاری پیمانے پر روانہ ہونے والی ہیں تمہاری تیاری مکمل ہے جی جناب سارے تیاریاں مکمل ہوگا ٹھیک ہے کمانڈو کو مشن کے لئے تیار کرو اسے ایک بار پھر جوش سے پھر دو جاہین سر جاہین کتنے جوان ہیں سر کل جوانوں کے سنکیہ دو ہجار پانچ سو ہے اٹھتار بسے ہیں ہم لوگ شام ہونے سے پہلے شری نگر مہن جائیں سات دن تک چمو شری نگر ہائیویت بند ہونے کے قارن لیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی جناب آدھر تمہاری گاڑی میں سارا سمان بھر دی ہو سیار تیب پر ایک بڑا کافلہ جمبوں سے کشمی سے اور جڑ چکا ہے تمہیں اچھے سی یاد ہے تمہیں کیا کرنا ہے مشن پر نکلے ہو تم اور ایک بات یاد ہے تمہاری گاڑی کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی اور جتنی تیزی سے وہ گاڑی دھرائے گی دھماکہ اتنا ہی بڑا ہوگا ہے اور دھماکے سے بڑا اس کا اثر ہوگا جاؤ جاؤ میرے کمانڈوں اور دکھا دو سکتا کہ تم کسی سے نہیں درتے تباہی فالاتو جاؤ ابھی جاؤ تمہیں یقینا جنت نصیب ہوگی جی جنار جی جنھے کمانڈوں اور جی جدنی کبھائی جی جنھے کمانڈیں جی جنھے تکیابی موسیقی 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 موسیقی